مہاراستہ کی رائی نیتی میں مانو بھچال سا آ گیا ہو جب سے شیو سینہ کے منتری ایکنا شندے نے شیو سینہ کے خلاف بغاوت کا ڈنکا بجایا ہے تب سے رائی نیتی کی جڑے ہل گئی ہیں اتنا ہی نہیں شندے نے اپنے ساتھ بھاری ماترہ میں شیو سینہ کی ویدائکوں کو اپنی اور کھینچ لیا ہے جس سے شیو سینہ کئی گھٹوں میں بٹ گئی ہے کہیں ادھو تھاکرے کے سمرتک تو کہیں ایکنا شندے کے سمرتک ایک دوسرے کے خلاف نارے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی لڑی میں آج جہاں پرتاب سرنائک جو ایکنا شندے کے کھیمے میں جا چکے ہیں ان کے بیٹے پورویش سرنائک نے کاریا کرتوں کی بیٹھک بلائی وہی مہاراشٹرہ کے اپنیتا وینود گھوسالکر نے ادھو تھاکرے کے سمرتر میں کاریا کرتوں کو سمبودیت کرتے ہوئے اور پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں ہمارا میٹرو کی یہ خاص خبر ہمارا میٹرو کے لیے ممبئی سے وینے مہاجن کی ریپورٹ شیوہ سینہ وہی ہے شیوہ سینے کے لوگ پرتیردین بھی یہاں ہے جو ہمارے بندک اور ایمیلے ہیں پرتاب سرنائک ان کے ویروت میں یہاں لوگ جمع ہیں ماننی پکشپرمک کے ساتھ اس نے جو گدداری کی ہے اس سے نشیت کرنے کے لیے سباتی ہمیں وشواس ہے کہ جیسے ہمارے دو ایمیلے واپس آئے اور ان نے جو بتایا سٹوری کہ ہمیں جبردستی ہم کو پتہ نہیں ہے کئی کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور ایسے کئی لوگوں کا ہمارے نیتاؤں کو خونت ہے کہ ہم شیوہ سینہ کے ساتھ ہیں اور ہم یہاں سے بھار نہیں نکل سکتے ہیں لیکن ٹائم آئے گا وہ ٹائم ہے پلور کا نہیں نہیں وہ تو آبھی بھی آج بھی اس کا ہم لوگ نے ستکار کیا وہ سب جھوٹ ہے تانہ جی ساؤن بولتے ہیں نا وہ تو کدھر بولتا ہے وہ تانہ جی ساؤن کچھ بھی فیک دیتا ہے میرے گاڑی میں تھا تانہ جی ساؤن نے سٹیکمنٹ دیا کہ میں گاڑی دیا تھا گاڑی میں سے کہ ایکناس سندے کے اگنس پرطاف سرنائی کل تک بات کر رہا تھا وہ آج وہ لوگوں کے ایکناس سندے کے ساتھ جانے کا کارن کیا ہے پہلی بات میرا ایک پیکچے نے کہ ایسا کیا ہوا کہ جو امدار ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے پارٹی نیتروں کے ساتھ ایکناس سندے کے اگنس جب ہی پہلا ایڈی آیا تو پہلا ڈاؤٹ ایکناس سندے کے اوپر ڈاؤٹ آیا آپ آپ کو اگر پہچا معلوم ہے تو پہلا اس کو ایسا اس نے ایک ایسا واتن کیا کہ ایڈی کی کروائی ایکناس سندے میرے اوپر کروائی ایسا واتن اس نے کیا وہ وہ ساتھ میں کتنے دن اور کیا کرے گے تو مجھے پتہ نہیں کو ابھی ان کو مہاراشتر میں آنے کی چند آئے ابھی پورا مہاراشتر میں شیوہ سے کاریکرٹ نے ماؤل تیار کیا ہے سب کے آفیس ٹوٹ رہے ہیں سب کے بیانرز کو آگ لگا رہے ہیں کسی کسی کے گھرک پہ اوپر حلہ ہو رہا ہے تو اس کو پہلا آنے تو مہاراشتر میں ڈیرنگ کرتے ہیں سر سڑک سے لے کے سدن دکھتا لوگوں کو لڑائی دیکھنے کو مہن رہی ہے اس سب کے پیچھے کون ہے اس کے سب کے پیچھے بھارتی ہے جنتہ پکش ہے سر جس طرح سے یہاں پر گیارہ نگر شیوہ کسی مٹنگ میں موجود ہے ایسے ہی دو تین نگر شیوہ کسی مٹنگ میں موجود ہے ان نگر شیوہ کو اقلاق میں آپ کی طرف سے کیا کاروی کی جائے گی ابھی ہم لوگ ابھی ہم لوگ کیوں گئے ابھی جسے کو کوئی آدمی کو میشن برابر ملائے کی نہیں ملائے ان کی اچھا کیا ہے ہمارے پارٹی چیپ نے کہا ہے کہ جس کو جانے کیا جانے دو جو ہے اس کے بچے اس کے ساتھ ہم کام کریں گے تو ان کا بھی ایکسلنگ ہم لوگ لے گے آج راجن بچارے یہاں پر آ کر بریف کرنے والے تو وہ موجود نہیں یہ میں کہنے کے لیے بھول گیا راجن بچارے تھانا میں ہے ایک کام کے لیے فش ہے اور اس نے مجھے بولا ہمارا اب بھی چھے بجے بات ہوگی کہ آپ میں نہیں آسکتا آپ لیڈ کرو اور یہ میٹنگ پر ہی کرو نہیں ہے ان کے خلاف میں اب آپ کیا قدم اٹھائیں گے نہیں وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے ابھی ایک قدم اٹھانے کا ٹائم نہیں جو نگرشیو کو ملومی نہیں ہے کیوں جا رہے کائی کے لیے جا رہے یہ پارٹی چھوڑ رہے بندہ کری چلو لوگوں کیا سندھے جی سنمان تھا سندھے جی ویدی مندل کے نیتا تھے تو ان کا بھی امپورٹن تھا جب جب آمدار کیا تھانا کے نگرشیو کو جللہ پرمک تے پالک آمدار تے سندھے اگر کوئی گلتی سے گے اس کو آمدار پڑک کو آمدار آمدار موسیقی